ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے شکایت نہ کی ہو کہ ایک گیم سے داخل ہوئے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے کئی صفات برمنہ کا بھی مجھے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے اور پہلے 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 پہ پوچھتا ہوں بچوں سے اللہ والا بننا ہے یا نہیں بننا ہے اللہ والا بننا ہے تو حضرت والا ویڈیو گیم نہیں کھیل دیتے اور دوسرے جتنے اللہ والے ہیں وہ ویڈیو گیم نہیں کھیل دیتے تو اس میں پھر پانچ منٹ دس منٹ کرتے کرتے پھر ہزار سے زیادہ سنائے ویڈیو گیم ہیں تو سامنے گندہ گندہ ویڈیو گیم آگیا تو ایک وقت میں چار دفعہ آگیا تو انہوں نے مجھے پھر ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا اس پر لگ لگو والے ہیں کہا نہیں یہ کنٹرول گن سے یار آئی ہے سب کنویٹروں پر گندے گیم آپ بتاؤ ہسپیٹل میں کوئی گیم کھیلنے کی اجازت ہے آخن جیسی ہسپیٹل تباہی کیلئے جنہوں نے حضرت والا کے جملہ ہے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے ہفتے میں پانچ دفعہ یہ کہلواتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی جو چیز مانگے ہیں جس میں سے ایک تو براہ راست تباہی اور آگے چل کے تباہی کا خطرہ ہے تو اگر ان کی بات نہیں مانی ماباک نے اور بیٹا اور بیٹی کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے جن والدہ نے بیٹا اور بیٹی کے آنسوں برداشت کیے تو بیٹا جنید بغدادی بنے گا بیٹی راویہ وصلیہ بنے گی آپ صلی اللہ تعالیٰ محبت ماباک سے زیادہ اولاد سے زیادہ سارے انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے دیس بار کا محکم ہے ونہا ایمان کامل نہیں آج تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے اتنے برسوں میں کہ بچے کو انہوں نے ویڈیو گیم دی ہو اور وہ ویڈیو گیم تک رکا ہو راتوں کو اٹھ کر والشاہ کا موبائل نکال کے دو دو بجے تک میڈیو گیم کھیلیں آج تک اتنا ایمیل آتے ہیں اتنے خط آتے ہیں تو شیخ کا فرض ہے کہ وہ جہاں دیکھیں نقصان کا آگے خطرہ ہے تو اس کو ابھی سے روپ دیں ویڈیو گیم سے پھر کارٹون پورے دنیا سے ایک فتوہ لاتے ہیں کارٹون جائز ہے رہوتے ہوتے اولا طبع ہو جاتی ہے اس وجہ سے میڈیو گیم کھیلنا ابھی کتنا نیک آدمی کتنا نیک آدمی اس کا دوسرے ملک سے فون آیا کہ میں آج کل پاکستان انڈیا یہ کرکٹ دیج لیتا ہوں اتنا نیک کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا نیک میں نے کہا اس میں عورتیں نہیں ہوتی بے ہدا کی خاموش میں نے کہا آپ نے فتوے کا سنا نہیں کہ ستر جو ہے وہ مردوں کا نظر آ رہا ہے آگے پیچھے اتنا چس لباس پہنا ہوا ہے وہ نہیں دیکھ رہا آپ خاموش کہا فتوہ لو کرکٹ کے بارے میں کمائی کے بارے میں کیا فتوہ آیا ہے بنوری ٹاؤن سے اور اس میں جو بے ہوتا ہے لڑکیاں اور پوریانی فہاش یہ سر جائز ہوگیا آپ کے لئے ماں بھی ہم آگ رہے تھے غلطی ہوگی ماں بھی جا تو آئینہ نہیں ہوگا کون سا ایسا گھر ہے جس میں پندرہ منٹ کے بعد ویڈیو گیم لے لیں گے ہر وقت ماں سرپڑ کری یہاں تک کہ نیک خاندان ماں پر ہاتھ اٹھائے ویڈیو گیم سے روکنے پر آتھ اٹھایا ہے باقیدہ بعد میں پھر تعویز لینے آتے کوئی فرض واجب تو نہیں پھر آستہ 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 پھر اسی میں لگا رہے گا اور قرآن پر کہاں پکا ہوگا اس کا کیسے حافظ بنے گا اللہ والا کیسے بنے گا دوستوں کے پاس چلے جائے گا ماں با کو پتہ ہی نہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے چلے جاتے ہیں دوسرے گھر میں مادہ کو پتہ ہی نہیں اور وہاں جا کے سب تماشی ہو رہے ہیں یا ننیال میں یا ددیال میں یا پھر پروس میں یا کہیں بھی بیڑا گھر پہ جاتا ہے اس وقت کوئی تلوی بیان تھا کہ اس وقت تربیت دن پر دن مشکل ہوتی جا رہی ہے آپ سب دناؤں کو منع کرے گا نیک والد تو بیٹا سمجھے گا میرا اببا میرا دشمن ہے یہ دوسرے سب کر رہے ہیں مجھے منع ہے دس سال کے بچے کے آپ میں اسمارٹ پون حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتم کا بیان سنین برپار رکھا ہے چار میں تین شیف کلپ میں یا دو کلپ میں اور دو تحقیق کر کے پھر میں نے بیان کیا ہے فرمایا کہ یہ تحقیق اپنی جگہ پر ہے لیکن اسمارٹ جوش میں جا سنوائے بھی چکا ہوں اسمارٹ پون بچ دوں بچہ بچہ دیندار تحجد گزار یہ بھی اس فتنے میں مختلہ ہے اچھی نیت سے لیا آخر میں برواد ہو گئے ہماری ایک غلطی ہمیں دوزق ملے جانے کیلئے کافی ہے میں مانتا ہوں کہ اس میں اسمارٹ پون میں کچھ فائدے ہیں جوش ایسا زیادہ لیکن شریعت کا اصول ہے کہ دقا مضربت مقتدر میں جلب منفعات پر اسی سمارٹ پون کو بیج دوں استحایہ اور شرم شاید لکھا ہے تنائی میں جاتی ہے حیاء اور شرم ختم ہو جائے گی غیر اتنا نام نہیں لیتا ہوں جسے کہ ذات کی آدمی عرض مجدد کا ملکوز ملدرہ آپس میں کہ جیسے جیسے حیاء اور غیرت ختم ہوگی ویسے ویسے گناہ کرتا رہے گا فرمایا کہ حیاء اور غیرت قریم قریم دین کے تمام شعبوں کی محفظ ہے تو تنائی میں فرمایا حیاء اور شرم ختم ہو گئے کیا حیاء اور شرم اور کہ آئے دن آئے دن نیک نیک ابھی ایک صاحب کا آج ہی خط ہے کہ تین دن سے فجل کی نماز دن ہوگی موبائل میں لگے گئے ابھی ایک صاحب آئے تھے دوسرے ملک سے اور اس میں ٹیکنال آجی میں ماہر ہیں میں نہیں بتاؤں گا انہوں نے بتا ہے دو چیزیں اور آنے والی ہیں پاکستان میں ہمارے پاس ان کے ملک میں آ چکی ہیں میں نام نہیں لوں گا تجسس ہوگا فرمایا اس کے بعد شاید کوئی بچ سکے گا ایسی دو چیزیں آنے والی ہیں اس کے بعد شاید کوئی گندی فلم اور اس سے بچ سکے گا گیارہ سال کے بیٹے نے باپ کے سامنے اکڑ کیے تیسرا واقعہ ہے قریب قریب میں میرے آدمی یہ کیا اور ابھی آپ نے بیان میں بھی سنا ہوگا تیرہ سال کا لڑکا غالبا ہوگا ہاتھ بھی اوپر کر لیا تھا اس نے اور مجھے تو نہیں بتا تھا اس دن والدن کی حقوق پر بیان ہوا یہ قریب کے دنوں کی بات ہے کہ مجھے بابا یاد آ رہے تھے تو پھر میری حالت بھی خراب تھی اببا ہو اس طرح کر کے انہوں نے کہا ابھی جا کر معافی مانگو والد ساتھ سے والدہ سے مجھے پتہ نہیں تھا وہ جب میں گھر جا رہا تھا تو میسے جایا کہ امہ اببا گھر کے افراد سب رو رہے تھے پھر یہ لڑکا اٹھا وہ لیوی لیوی کیا ہوا وہ جا کر باپ کے پیر اپنے سر پر رکھ لیا اور دھارے مار مار کے معافی مانگنے والا دھارے کہا تو نہیں یہ آدم ہے کسی کے آدم سب گھر والے رو رہے تھے ویڈیو گیم کارٹون ماسو تین چار سال کا بچہ اس کے آدمے دیا ہوا ہے اور پھر ایسا کہتے ہیں کہ اے صاحب میرا بیٹا چار سال کا ہے ایسی موبائل استعمال کرتا ہے مجھے بھی نہیں آتی تو لینے کی ضرورت کیا تھی جب دجھے نہیں آتی اور ان کو مالک بنایا ہوا ہے میں نے کہا چار سال پلس تو کرو اس میں ابھی پانچ سال کا چار سال اور پلس کر لوں پھر کیا شور ہوگا جس کو ابھی اتنا عالت ہے بس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر اور زبان پر حضرت فرماتے تھے اللہ کی محبت ہے دل میں نہیں اتری دل میں اترے تو اپنے والاد کے آسوں برداش کریں ایک آخری جہاں نے بتایا تھا ایک خطہ آیا لکھا تھا میرا والد صاحب بہت بڑا ظالم ہے میجھے ظلم کی تفصیل تھی چھوڑا سال کی انور نمبر ایک لڑکیوں کی سکول میں نہیں پڑھنے دیتا ظالم ہے بار نمبر دو سمارٹ فور نہیں دیتا نمبر تین لگتا گھر میں نہیں رکھتا نمبر تا ٹیلیزم بھی گھر میں نہیں رکھتا دیر سے آنے پر منہ کرتا ہے اب بہ ظالم ہے بار نمبر تین لگتا ہے